اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صفے درست فرمائی صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقع پیش آیا اس کو رکھو آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کر رہے ہیں ایک بڑا ہی مہترین اور عجیب واقع پیش آیا دل کو چھونے والا واقع پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ سف سیدھی فرما رہے تھے سواد بن غزیا کے پیٹ پر جو سف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا سواد برابر ہو جاؤ ایک صحابی سواد سف سے تھوڑا آگے نکلے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر جو نوکلی تھی ان کے پیٹ پر تھوڑا دباتے ہوئے کہا کے تھوڑا سف سے سیدھے ہو جاؤ ہو جاؤں سواد نے کہا اللہ رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے کیا کہا اللہ رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی بدلہ دیجئے کیا کہا بدلہ دیجئے آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو میں نے تیر کی نوک سے تمہیں چھویا تم مجھے کر دو تم بھی مجھے تکلیف دیکھو یہ نبی اتنی بھی تکلیف دے دے نا دانستہ طور پر بھی تو کہا کہ بدلہ لے لو میں نہیں چاہتا کہ آخر اندر اللہ تو مجھے پکڑے نبی کہندہ اتنا ڈر ہے اور ہمیں بنداز بنداز اتنا ہی تکلیف دیتے ہیں اور پوچھتے میں تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی اور اگر بولے بھی تکلیف ہوئی تو جا تو کہا کم تکلیف دیا کہ میرے کو اس سے زیادہ تکلیف دیتا ہے پیٹ کھول دی پیٹ کھول دی اور کہا کہ لو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو سوار آف سلم سے جلدی سے چمٹ گئے اور آف سلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے اور آف سلم نے فرمایا سوار اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا ایسا کیوں کیا تم نے تم تو بدلہ لینے چاہتے ہیں فوراں مجھ سے چمٹ گئے اور میرے پیٹ کا بوسہ لینے لگے اس بات پر تمہیں کسی نے آمادہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھی رہے ہیں ہم آئے تھے کسی اور گھر سے اب یہاں پر تین سو کے مقابلے میں ایک ہزار کا لشکرے جرار موجود ہے پوری طرح آرستہ اسلح سے لیس جو کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری سابقہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے کہ دیکھو کیا نیت ہے ان کی مچارک میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میں قتل بھی کیا جا سکتا ہوں شہید بھی ہو سکتا ہوں مارا بھی جا سکتا ہوں اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی یہ تھا دونوں صفوں کا آمنے سامنے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ایک عجیب و غریب واقعہ اب آئیے اب شروع ہوتا ہے مورکے کا پہلا ہندن جنگ کا پہلا ہندن پہلا شخص کون مرتا مشرقین کا یا مسلمانوں کا یہ دیکھنا ہے اس معرکے کا اس جنگ کا پہلا ہندن عصود بن عبدالعصد مخزومی تھا مشرقین میں سے کفار میں سے مکی لشکر میں سے یہ شخص بڑا عریل اور بدخلق تھا یہ کہتے ہیں میدان میں نکلا ہے کہ میں اللہ سے احد کرتا ہوں غور کرنی کی بات ہے مشرق ہے نام کس کا لیتے باربار اللہ اللہ کو چطر جانے